اراؤلو الالباء شان اپنی عظمت کی طرف اپنی قدرت کی طرف بار بار اشارے فرما رہا ہے اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو رب اتنی شان والا ہے اتنی عظیم قدرت کا حامل ہے اتنی وسیع عظمت اس کو حاصل ہے یقینا معبود ہونے کے وہی لائق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرانا چاہیے لہذا مزید نشانیاں بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا کہ یہ سونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ دیکھئے جب انسان لیٹتا ہے سوتا ہے تو بالکل اس کی مثل اس کی مثال ایک مردے کیسی ہو جاتی ہے جس طرح ایک مردہ بلکل بے جانسا پڑ جاتا ہے اسے اپنے اطراف میں کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا اگر کوئی اس پر قابو پانا چاہے تو آسانی سے قابو پاسکتا ہے اسی طریقے سے ایک سویا ہوا شخص بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے عالم سے بالکل غافل ہو جاتا ہے بیگانہ ہو جاتا ہے اور ایک اور ہی دنیا میں جس کو خوابوں کی دنیا کہتے ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کا دوران نیند ہونے والے معاملات کا کچھ علم نہیں ہوتا تو اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نشانی ہے کہ بالکل ایک آدمی جسے مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح گویا کہ اس کے بدن سے نکل گئی اگرچہ جسم میں موجود ہوتی ہے لیکن بالکل اس طرح انسان ہو جاتا ہے اور پھر یہ نیند جب انسان کو گہری آ جاتی ہے تو جتنی بھی تھکن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر اچھی گہری نیند آ جائے تو جتنا بھی دماغی کام کی وجہ سے تھکن ہوئی ہو یا جسمانی کام کی وجہ سے تھکن ہوئی ہو سب کے سب دور ہو جاتی ہے اب خود سوچئے کہ نیند ہی تو ہے کوئی انسان نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کروایا ہے کوئی بہت مطلب سکون کی عدویات استعمال نہیں کی ہیں اس کے باوجود صرف سونا سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو فرش ہو چکا ہوتا ہے اس کا دماغ پر سکون ہو جاتا ہے طبیعت پر سکون ہو جاتی ہے استراب بیچینی تھکن سب ختم ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ رات میں سوئی یا دن میں یہ انسان کی تھکان کو دور کر دیتا ہے اور انسان فرش ہو کے اڑ جاتا ہے تو اس نیند کے اندر یہ سکون اور یہ جو ٹینشن کو دور کرنے کی صلاحیت جسم کو تھکان سے دور کرنے کی صلاحیت ہے یقیناً وہ کسی ذات نے رکھی ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے لہذا اگر نیند کے معاملے پر بھی غور کیا جائے تو یہ نیند پکار پکار کر کہے گی کہ کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جو یقیناً تصرف فرما رہی ہے اور وہ بڑی عجیب و عظیم اور ایک ایسی قدرت کی مالک ہے کہ جس قدرت تک عقل کے رسائے نہیں ہو سکتی ہے بہتی عجیب معاملات ہیں اس قدرت کے کہ اس نے صرف ایک نیند کے اندر ایسا انسان کے لئے علاج کا معاملہ پوشیدہ فرمایا ہے کہ بڑے بڑے ٹیبلٹس بعض وقت وہ کام نہیں کر پاتے جو نیند کام کر جاتی ہے لہذا اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے باللیلی والنہاری رات میں اور دن میں وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اس کا فضل تلاش کرنا یعنی یہ اس کے فضل تلاش کرنے میں بھی جیسے دن کے در ہم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزی کے براکات تلاش کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالی نے مختلف ازباب پیدا فرما دی ہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی آفسور کر رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے اور دیگر روزگار حاصل کرنے کے ہزارہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو الہام فرمائے اور ان کے درمیان رائج ہوتے چلے گئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِي يَسْمَعُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے یعنی جو غور سے سنتے ہیں اور بات کو سننے کے بعد نصیحت کے حصول کے لئے اس کو دل میں اتارتے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور جو شخص صرف کان تک بات کو سنے اور پھر اس کان سے گھسکے اس کان سے وہ بات کو گویا کہ نکل جائے دل میں جگہ نہ بنائے تو وہ گویا کہ سننے والا ہے ہی نہیں حقیقتاً سننے والا وہی ہے کہ جو بات کو غور سے سن کر پھر اسے دل میں محفوظ رکھ کر اس پہ غور و تفکر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ تعالی کے طرف سے سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ بات کو سننے کے بعد ان پہ غور و تفکر کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے اور یہ عادت ان کو حاصل ہوتی ہے وہی اس قسم کی نشانیوں سے درس اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں مزید اشارت فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفا و تمعا ڈراتی اور امید دلاتی ہوئی یعنی ایسی بجلی جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی پیدا کرتی ہے خوف اس بات کا کہ وہ ایسی کڑک ہوتی ہے اور گرج ہوتی ہے اس بجلی کے اندر اور خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ آسمانی بجلی گر کر گھروں کو تباہ کر دے گی زمینوں کو تباہ کر دے گی اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آسوانی بجلی زمین پر گرتی ہے تو پورے پورے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور تمع لالچ اس وقت سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قہت سالی ہوتی ہے اور عرصے دراز سے بارش نہیں ہو پاتی تو جب یہ بجلی چمکتی ہے آسمان پر تو پھر ایک دم دل میں امیت کی کرن اٹھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کے بعد اب بادل بھی جمع ہو جائیں اور بارش ہو جائیں اس لئے اللہ تعالی نے اس بجلی کے اندر بھی اپنی قدرت کی عظیم نشانی رکھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر وہ زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے جس پہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے دوبارہ یہ آیت میں اللہ نے مضمون بیان فرمایا تو یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ زمین بلکل بنجر ہوتی ہے اور اس میں بظاہر کوئی ایسا زندگی کا اثر نظر نہیں آتا اور یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ اس زمین سے کوئی سبزہ اگ سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالی کے طرف سے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں اور دور سے آنے والی تیز ہوائیں اپنے ساتھ بہت سے بیجوں کو اڑا کر لاتی ہیں شروع ہو جاتی ہے تو وہی بیج اس پانی کے ساتھ مل کر اس زمین میں داخل ہوتے ہیں اور باقیادہ ان سے پودے اگتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے اندر دو یا تین یا چار دن کے اندر وہی زمین جو بالکل خوشک دور دور تک نظر آ رہی تھی کہیں سبزے کا نام بھی نہیں تھا ایک دم اس میں سبزہ اگ جاتا ہے اور سر سبز و شاداب وادیاں مارے سے وجود میں آ جاتی ہیں میدان کے میدان گھاس سے بھر جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ یقینا کوئی ذات تو ہے کہ جو اتنے بڑے جو زمین کا حصہ ہے اس سے سبزہ اگانے کا اس انداز سے احتمام فرما رہی ہے تو یقینا وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جیسے کہ اب نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی شرک کرنے والا بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جو زمین کی پیداوار ہے یا زمین کو دوبارہ زندہ کرنا ہے یا آسمان سے بارش کا برسانہ ہے یہ ہمارے معبود کر رہے ہیں اقرار وہ بھی یہی کریں گے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کو تو خود ہم نے پیدا کیا ہے یقینا کوئی اور ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے جیسے پیچھے آیات بھی گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تو کفار خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے لیکن ان کا غلط قدم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لئے اور درجہ قرب حاصل کرنے کے لئے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے اور یہ شرک تھا لہذا آگر شاہد فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِّقَوْمِي يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو عقل رکھتی ہے عقل والی قوم جو صاحبِ عقل ہوتے ہیں زی شعور ہوتے ہیں وہ اس قسم کی نشانیاں کو دیکھنے کے بعد اسے نظرانداز نہیں کرتے ہیں ایک سرسرسی نگاہ ڈال کر ٹال نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کی نگاہ وہاں رکھ جاتی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک دعوتِ فکر دے رہی ہوتی ہے انسان کی سوچ کو بدل رہی ہوتی ہے اور غور و تفکر کی نگاہ ڈالنے والے کے دل میں انقلاب پیدا کر رہی ہوتی ہیں لہذا جو عقل والا ہوگا زی شعور ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص سایہ ہوگا وہ ضرور اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد درس اور عبرت حاصل کرے گا تاب أنزلناه إليک مبارک لیتبر آیاتی وليتذکر أولو الألباب تاب أنزلناه إليک مبارک لیتبر آیاتی وليتذکر أولو الألباب وَمِن آياتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے سبب اور بڑی بات ہے واقعی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ آسمان کو دیکھئے کہ اس طرح لگتا ہے لہذا سوی سر پہ گر جائے گا لیکن گرتا نہیں ہے کوئی ستون نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بیم یا ستون آپ کو نظر آئے تو بتائیے اسی طرح زمین کا معاملہ آپ دیکھ لیں اگر آپ چاند پر جائیں تو زمین کو دیکھنے کے لئے آپ کو اوپر نہیں دیکھنا پڑے گا بلکہ الٹا نیچے کے طرف دیکھیں گے تو آپ کو زمین نظر آئے گی تو یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ جو ذات اتنی عظیم زمین اور اتنے بڑے آسمان ایمان کو پیدا فرمانے پر قادر ہے یقیناً میدانِ مہاشر میں وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہوگا اور جب اتنی عظیم قدرت والی ذات ہے تو یقیناً اسی کو اپنا معبود سمرنا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کرنا اور وہ جس نبی پر ایمان لانے کی تلقین فرمائے حکم فرمائے اس نبی پر ایمان لانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یقیناً ایسے ہی ہونا بھی چاہیے ثم اذا دعاکم دعوة من الارض پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندہ فرمائے گا اذا انتم تخرجون جب ہی تم نکل پڑو گے یہ بروضی قیامت ہوگا کہ ندہ فرمائے گا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے بروضی قیامت دو دفعہ سور پھوکیں گے جب پہلی مرتبہ سور پھوکیں گے تو سب لوگ مر جائیں گے اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی پھر دوبارہ وہ سور پھوکیں گے اللہ کے حکم سے تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندہ فرمائے گا اذا انتم تخرجون جب ہی تم نکل پڑو گے یعنی اللہ کی طرف آ جاؤ گے ولہو من فی السماوات والارض اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کل لہو قانتون سب اسی کے لیے سر جھکانے والے ہیں گردن جھکانے والے ہیں اسی کے حکم کے تحت ہیں تو اسے مراد تمام انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ جاندار ہوں بے جان ہوں درندے چرندے پرندے ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے طرف مائل ہیں اور انسان اور جن ان میں سے جو زی شعور ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی عقل کا درست استعمال کیا اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع کر لیا وہ بھی سر جھکانے والے ہیں ورنہ جو سرکش جن ہیں اور اسی طرح انسانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مو مڑنے والے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہیں کہ ان کے بارے میں کلام نہیں ہو رہا تو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں یہاں تک تو سب اس میں شامل ہیں کہ انسان جن فرشتے جاندار بے جان سب اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں کوئی اس سے باہر نہیں لیکن قل اللہ قونتون سب اسی کے زیر حکم ہیں یہ بھی اگر دیکھا جائے تو انسان اور جن بھی زیر حکم ہیں لیکن سرکشی کرتے ہیں سر نہیں جھکاتے ہیں اطاعت نہیں کرتے ہیں گردن نہیں جھکاتے ہیں اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات بغاوت کا سا ایک ان میں جذبہ نظر آتا ہے ایک عملی قدم اٹھتا ہوا ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسد نہیں کر رہے ہیں یہ صرف انسان میں اور جنات میں ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنایا مخلوق کو پہلی مرتبہ ثُمَّ يُعِدُهُ پھر وہ انہیں دوبارہ بنائے گا وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ آسان ہے اس پر یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں پیدا فرمایا ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے اللہ ہمیں مارز وجود میں لے کر آیا پھر وہ ہمیں لوٹا دے گا مارے گا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت ہی احسان ہے کیونکہ ایک ایسی چیز جو ابھی عدم سے وجود میں نہیں آئی اس کا پیدا کرنا بظاہر مشکل ہو سکتا ہے لیکن جب وہ وجود میں آگئی ہو پھر دوبارہ اس کو بنانا یہ تو بہت ہی آسان ہے ایک نئی چیز کی ایجاد ذرا مشکل ہوتی ہے جب وہ بن جائے تو اس میں ترمیم کرنا اگر وہ خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے تو جس رب کے لئے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہ تھا اس کے لئے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیسے دشوار ہو سکتا ہے لہذا یہ کفار کا غلط نظریہ تھا کہ شاید ہم برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھائے جا سکتے کیونکہ جب مٹے میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اپنی نشانیاں بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اگر انسان کو دوبارہ پیدا کرے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی ذات کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ایک آلہ شان ہے آسمانوں اور زمین میں سب سے بڑھگر آلہ شان سب سے بلند و آلہ شان اسی کی ہے زمین اور آسمان میں یعنی بحیثیت معبود کے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے سب سے آلہ شان والا وہی ہے جتنے اس کے ساتھ شریک ٹھرائے جاتے ہیں ان کا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ ہوئی نہیں سکتا کوئی معازنہ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں مطلب ہمارے خود ساختہ شرکہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کے برابر لانے کی کوشش کریں یقینی سی بات ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے دَرَبَ لَكُمْ مَطَلَمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وہ بیان فرماتا ہے تمہارے لئے ایک مثال تم ہی میں سے یہ اللہ تعالیٰ کفار جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھرائے کرتے تھے ان کا رد فرما رہا ہے ایک حصی مثال کے ساتھ ایک ایسی مثال کے ساتھ جو ہمارے روز مرہ ہمارے درمیانی معاملات ہو رہے ہیں تاکہ شرق کی کباحت سبج میں آئے لہذا اشارت فرمائے دَرَبَ لَكُمْ مَطَلَمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے ایک مثال تم ہی میں سے حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَاقَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ کیا تمہارے لئے کچھ غلام ہیں تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا یعنی سمجھا رہا اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہارے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا کیا اس میں کچھ جیسے غلام ہیں جو اس رزق میں تمہارے اسرح شریک ہو فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَعُنْ تو تم سب اس میں برابر برابر ہو تَخَافُونَهُمْ قَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ تم ان سے اسی طرح ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اگر کچھ تمہارے غلام ہوں جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا تم اس رزق میں انہیں اپنا شریک ٹھراتے ہو برابر کر لو انہیں اور جس طرح تم دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو ان سے بھی تم خوف محسوس کرو ایسا ہو سکتا ہے تو یقین اسی باتیں کہ نہیں ایک آقا کبھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس کا غلام رزق کے معاملے میں اس کے برابر ہو جائے اور جس طرح وہ دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے اپنے اس غلام سے بھی ڈرے یقین آقا اس بات کو پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ بلند و برتر ہونا ہی پسند کرے گا تو یہ سمجھایا کہ جس طریقے سے دنیا کا ایک آقا اپنے غلام کو رزق میں اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا پسند کرتا اور اس سے خوف زدہ رہنا پسند نہیں کرتا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کس طرح پسند کر لیتے ہو تو بڑی نفیس مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ اقلی لحاظ سے بھی انتہائی غیر مناسب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ شرک ہرگز نہیں کرنا چاہیے اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو اقل رکھتی ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ نے صاحبِ اقل و شعور قوم کے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرنے کا تذکرہ فرمایا اس کے مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نشانیوں سے درس حاصل نہیں کر رہا اس کی اقل کامل نہیں ہے اسے ہم دیکھیں نا یہ ایک دوسرے کے زید ہیں صاحبِ اقل ہونا اور صاحبِ اقل نہ ہونا اگر کوئی صاحبِ اقل ہے تو وہ پھر جاہل و بے وقوف نہیں اور کوئی جاہل و بے وقوف ہے تو صاحبِ اقل نہیں لہٰذا اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين